ہمارے ملک پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح چلانا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کتنے چل رہے ہیں کادیانی کا لگے آخانی کا لگے شیعہ کا لگے سنی کا لگے دیوبندی کا لگے بریلی کا لگے کتنے سسٹم ہے بھائی امیران خان صاحب اپنا ایک انٹریویو کے اندر بتا رہے تھے کہ ہم لوگ او اے لیویلز کے اندر سالانہ انگلینڈ کو ساٹھ ارب پاؤنڈ دیتے ہیں یعنی اتنا بڑا مارجن کا ریونیو جنریشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اٹھتا ہے انگلینڈ کو کس حوالے سے او اے لیویلز کے حوالے سے او اے لیویلز کے حوالے سے او اے لیویلز ہوگا ہے سیما او اے ایسی سی او اگر اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب حوالوں سے اس کو جا رہا ہے اگر آج ہمارا ایک سینٹرلائز قسم کا ایڈوکیشن سسٹم ہوتا تو اتنے پیسے انگلینڈ کو نہیں جا رہے ہوتے تو ایڈوکیشن سسٹم اتنا بڑا نہیں ہے اور اس میں صرف چند چیزیں ہیں جن کو موڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے انکروف کرنے کی ضرورت ہے باقی کوئی اتنا بڑا ایڈوکیشن سسٹم نہیں ہے آپ کا بیٹیپ لیول انٹر لیول ہاں اس میں یہ لیکے کچھ ایڈوانسمنٹ لانے کی ضرورت ہے ہمارا سب سے پہلا امینڈمنٹ یا حملہ جو ہوتا ہے وہ اسلامی اسٹوڈیز کی بکس کو پر ہوتا ہے یا ہماری مطالعہ پاکستان کی بکس میں ہوتا ہے اس میں سے اسلامی کانٹنٹ کو نکال لیا جائے یار یہ کوئی حل نہیں ہے بلکہ اس میں آپ علماء اکرام سے مشفرہ کر کے اور زبردست چیز لے کریں دارو لوم کرانچی ہو گیا جہاں میں تو رشید ہو گیا ہے یہ وہ بڑے زبردست مستند اداریں ہیں جہاں سے بڑے بڑے علماء اکرام مختی حضرات ایسے سے نکل رہے ہیں جن کو دنیاوی تعلیم بکتی زبردست دی جاتی ہے یہ لوگ دنیاوی تعلیم مختی تکی اسمانی صاحب مختی رفی اسمانی صاحب آپ کے ایم بی 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 اے چارٹڈ اکاؤنٹ اور انجینرنگ اور ایم بی بی اس لیول کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں علماء اکرام مختی حضرات ایسے زبردست نکل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کو ایم بی اور یہ سارے علوم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ ان کا نساب دیکھیں ان کا تعلیمی سٹرکچر دیکھیں تو ایک ایڈوکیشن سسٹم ہونا چاہیے ملک کے اندر جو غریب امیر سب کے لیے اچھا ہو اور سب جو ہیں وہ برابری کی سطح پہ ایڈوکیشن حاصل کریں اینڈیا کے اندر آپ جائیں ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے اور یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا وہ ہماری طرح ہی آؤٹڈیٹڈ قسم کا فرسودہ نظام ہے پڑھانے کا یہ ہے وہ لیکن ہم سے بہتر ہے جو سننے میں آتا ہے لیکن یہ کہ ہمیں اپنے اگرابان میں جھاکنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل ایڈوکیشن انسٹیٹوٹز ہمارے وہ ہی بزنس پرپرزز چل رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کے ایڈوکیشن کے مین اوبجیکٹیف کے اوپر آئیں گے اس ٹریکٹ کے اوپر آئیں گے سب سے پہلے اس ہمیں ٹریکٹ کے اوپر لانا ہے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹز کو یہاں تو بڑے بڑے بورز لگا کہ اتنے پرسنل ڈسکاونٹ ہے مفت یونی فارم لے لو اتنی مفت کتابیں لے لو ایک دفعہ بچہ آت ہو جائے بس پیو اس کے بات دیکھو وہی مفت یونی فارم اور کتابیں کیسے مہنگے دام و بکٹی ہیں میں ایک اسکول کے اندر پڑھاتا تھا تو اس کے اندر وہ پبلشنگ بھی خود اپنے ہی کرواتے تھے اپنے کسی پبلشر سے کتابیں اور ریجسٹر وغیرہ تو ریجسٹر ایک والدہ آئیں بچے کی نیرے پاس تو سر یہ لیکھی آپ یہ ریجسٹر آپ لوگ اس طرح کا دے رہے ہیں اور اس طرح سے آپ اتنے زیادہ ساتھ آپ پیسے لے کے ہمیں والدہین کو بے وغیرہ بنا رہے ہیں میں نے کہا جی کیا ہوا دکھائیے تو تو انہوں نے ریجسٹر دکھایا یوں ایسے پنے تو وہ پیجز جو ہیں وہ شروع کے پیجز میں لائن تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل بلینک پیجز ہیں میں نے کہا ہاں یہ تو غلطی ہے پبلشنگ کے وقت پبلش کرتے ہوئے غلطی رہتے ہیں یہ غلطی آپ لوگوں کی ہے تو آپ دیکھ کے چیزیں دیں انجیکٹیڈ اور ڈیفیکٹیو ریجسٹر دیں آپ اپنے پاس آگیں ہمیں کیوں دے رہے ہیں ورلین کو کیوں چپکا رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ہمارے ہاں اتنی زیادہ مطلب کرپشن کا لیول ہے تو اس کے اوپر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ باٹم ٹو 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 ہے تو ایڈوکیشن سسٹم میں بہتری جو چیز لانے کی ہیں وہ نساب کے اندر کڑی کلم کے اندر تبدیلیاں بھی لانی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنے کیلئے ٹیچر بھی اسازہ بھی ہمارے پاس بہت زبادہ اچھے ہونے چاہئے ہیں جو معاشرے کو بیلڈ کر سکیں جو اچھی تعلیم دے سکیں تو اور پھر ہمارے ایڈوکیشن چلانے والے جو لوگ انسٹیٹیوٹ کو چلانے والے اگزیکیوٹ کرنے والے ان کا ذہن بھی ایڈوکیشن والا ہو بزنس پرپس والا ہو موسیقی